سب گالی دیتے ہیں ٹکیت کو کسان ہم کسان ہیں بیٹا نبے سال کی عمر ہے گئی ہماری ہم نے کبھی بھی ایسا راج نہیں دیکھا دیکھو انگلو جا کابی ساسان دیکھا انہوں نے دیس کو لے گئے بے بٹور کے کسی کا ساسان ایسا نہیں تھا کہ جو کسان خوشوں ہیں اب کسان سب خوش ہیں اچھے پیسہ میں انہوں کی فسل بکرہی ہے اناج ہے ایک ہے انہوں نے منما کے پیسہ ملنا ہے موڈی کے راج میں رام راجے میں کہتا ہوں یہ رام راجے موڈی کا راج پوری جتنے پر کسان ہیں سب ہی بھگوان سے دعا لگاتے ہیں کہ موڈی جیتے ہیں اور ٹکیت کے اوپر راہول کے اوپر سب لانت دے رہا ہے سب پھوک رہا ہے انہوں کے اوپر اگر وہ دیکھے گا نا تو مر جائے گا ڈوب کے جب کسانوں میں جا کے دیکھے گا کچھ ہے کتنا برا کہہ رہا ہے ٹکیت کو کس سال کی بھلی پانچ سال کی ہوئے جو ہمارے دیس سے دروہ کرے ہیں وہ دیس دروہ ہی ہے راہول گاندی بچانا چاہتے ہیں اس لڑکی کو دیس دروہ ہی ہے خود دیس دروہ ہی ان کو بچانا چاہتا ہے جو ہمارے دیس کی بدنا نہیں کرتا ہے ہمارے دیس کا برا چاہتا ہے اس سے راہول بچانا چاہتا ہے ہمیں ساتھ ہے کانگریس پالٹی کانگریس پالٹی وزکر راہول کے باپ دادے سب دیس دروہ ہی ہے سنی راہول کا آج کو ہے کسان جو ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ کانون بہت اچھا ہے کب موڈی جی ہٹنا نہ دیں اس کانون کو اور راکش ٹکیت یہ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو ہٹا دیں گے ستہ سے موڈی جی کسے رہکم مخد ہو وہ راکش ٹکیت موڈی جی کسے رہے چار موڈی بھلے آدمی ہیں انہیں دنیا بھلا کہتے ہیں اور ٹکیت کے اوپر سب تھوک رہا ہے سارا ہندوستان ٹکیت کے اوپر تھوک رہا ہے اور راہول کے ماتا جی راکش ٹکیت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آندولن جو ہو رہا ہے ہم اسے روکیں گے نہیں اس کے لیے ہم اپنی فصل جلا دیں گے پر کاٹیں گے نہیں اسے ایسا ہے بیٹا کہ اس پہ تو بہتر روجگار ہیں یہ کسانوں کو بھڑکا رہا ہے راکش ٹکیت اور جمین جلا وہ بھسل جلا دے گا تو جلا کے دکھا ہے سر باپ سے پیدا ہے دوسری بات کہ کسانوں پہ سوچاروں کھیتی کھیتی ہے تیرے تو سیکڑ روجگار ہیں تو تو دلال ہے ایسے دروہن کے بھڑے روجگار ہیں باکے کل باپ کی آٹھ بیگا جمین باپ ہے داد لائی پچیس چوبیس بیگا جمین ہی تو ہم آٹھ تین سریک ہیں اچھا تو تو اپنی فصل جلا دے اب وہ کڑو روک آدمی آربوں کا کیسے ہوا بھئی کیسے ہوا جمین تو جمین بھالے تو ایسے کہیں نہیں ہوتے سو سو بیگا جمین ہیں انہوں پہ وہ بھی اترے مالدار نہیں ہوتے جتنے ٹکیت مالدار ہیں کیسے ہوا دلالی نہیں کری تو اس نے اور یہ کسانوں کو بھڑکا رہا ہے اصلی یہ ہے کہ کسانوں پہ موڈی پیار کرتے ہیں کسانوں سے تو کسانوں کا نام لے کر کسانوں کا چولہ پہنک بیٹھے ہیں جی مرے اور کسے ٹکیت جو ہے وہ بہت دیس دروہی ہے اصلی اور کسانوں کو اور بھڑکا کر رہا ہے بیٹا ایسا ہے کسان ایک کرتے ہیں تو ایک کے پیسہ نگت ملتے ہیں انہیں اور انہی کے راجوں میں سالوں اٹھ کے رہتے ہیں کانگریزی راج میں سالوں اٹھ کے رہتے ہیں پیسے میڑ میں ملتے ہی نہیں تھے اب تو ملتے ہیں پیسہ کسانوں کے کسان بہت خوش ہیں بہت موڈی سرکار سے کسان بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا فائدہ کبھی نہیں ملا جانا موڈی سرکار دے رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم تو موڈی سرکار ہم امیسا موڈی سرکار رہے کسان ایسا کہتے ہیں بیٹا ہر آت کی سبزہ گیس چولے ہر چیز کی سبزہ انہیں ملیے گھر میں کسانوں کی عورتوں کو دیکھو چا کسانوں کو دو بہت پریشن ہے اپنے گھر میں وہ دیکھے گھنگا رہے ہیں سب جو ٹکیت مر رہو ہے تو کھا کرے ہو ٹکیت کے ساتھ ٹکیت تو پیسہ دے دے کے راکتے ہیں ایک راہول گاندھی ہے وہ پیسے دے دے کے کاری بند کروا رہا ہے لوگوں کے تو وہ اٹھلی کا ہے وہ یہاں کا تو ہے نا ہندوستانی وہ تو اٹھلی بھاگ جاتا ہے اور لوگ دیشوں سے پیسے کما کے لاتا ہے لوگوں کو مانٹ دیتا ہے اپنا بن جا بادسہ وہ کبھی نہیں بنے گا راہول گاندھی کبھی پردان منتی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے باپ دادوں نے ایسے کاریہ کرے ہیں کہ دیش بھرواز کر دیا اور راکش ٹکیت یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فصلوں کو کاٹ نکلے جائیں گے اور ہم سڑکوں پر ہی بیٹھے رہیں گے جو ایسے کسان ہے جن کے پاس بہت کم کھیتی ہے کیا وہ کھیتوں پر یہ ایسے سڑکوں پر ہی بیٹھے رہے ہیں اس کے سمجھ نہیں آئے گا سب گالی دیتے ہیں ٹکیت کو کسان ہم کسان ہیں بیٹھا نبے سال کے عمر ہے گئی ہماری ہم نے کبھی بھی ایسا راج نہیں دیکھا دیکھو انگلو جا کابی ساسان دیکھا انہوں نے دیش کو لے گئے بے بٹور کر کسی کا ساسان ایسا نہیں تھا کہ جو کسان خوچوں ہیں اب کسان سب خوچ ہیں اچھے پیسہ میں انہ کی فصل بکرہی ہے اناج ہے ایک ہے انہیں منما کے پیسہ ملنا ہے موڈی کے راج میں رام راجے میں کہتا ہوں یہ رام راجے موڈی کا راج اور یہ جو راکشٹے کہتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تکتہ پلٹ دیں گے مدلہ موڈی سرکار کو ہٹا دیں گے موڈی کے سر ہے کم مخد وہ خود ہی موڈی کے سر ہے سب پالٹی موڈی کے سر ہیں کیونکہ موڈی اچھا ساسن چلا رہا ہے موڈی جو ہیں سب کو کھوچ رکھ رہے ہیں کسانوں کو ہر بیرادری کو ہر جاتی کے لیے موڈی سر ہے ایک ٹکیتی ہے ٹکیت کے گھنڈے ہیں جتنے سنگ بٹور کے لائے آئے پیسوں پہ لائے آئے گھنڈوں کو کسان کوئی نہیں ہے کسانوں سے تم گھاں میں جا جا کر پوچھو جن کی کھیتی ہے رہی ہیں کھیتی میں لگے پڑے ہیں اور ٹکیت کو گالی دے رہے ہیں ٹکیت کے اوپر اترا تھوک رہے ہیں اور راہل کے اوپر کہہ سب اٹھ جانگے سب تھوک رہے ہیں دیس کو برباد کر رہے ہیں لڑکر سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ سرکار کالا کانون لائی چلے کے جو سچائی کی نوڑ رہا ہو ٹکیت تو بہت ڈھلال ہے ٹکیت بہت ہی دیرس دو ہی درس درو کو کام کر رہا ہو ٹکیت ٹکیت کو کوئی بھلا نہیں کہتا ٹکیت کے گھنڈے بھلا کہتے ہوں کہ انہیں مفت کا کھانے کو مل رہا ہے پیسے ملنا ہے اور کسان بہت دکھی ہیں ٹکیت سے ڈھلال ہے ٹکیت جو ہے ٹکیت اپنے لوگوں کو پیسے دے رہا ہے آنند میں بیٹھا ہے جو ہوں اس کا کیا ہو رہا ہے ڈھلال کا باتا جی-ی جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں پکشن بنگال جاؤں گا کسانوں سے پنچائت کرنے اب ھتر پردیس کے چنان پرکش کے کسانوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اب بنگال کے کسانوں کے پاس کیا پروپلم ہ آگی تم بہاں جا رہے ہو بانگال جائے گا بانگال بھی بھڑکانے جائے گا یہی کر رہا ہے وہ اس کی پالتی کے آدمی سب دلال ہیں اور سب دلالی کا کام کر رہا ہیں پیسے لے رہا ہیں اور اپنے بھاگ رہا ہیں ہم بیٹھے بیٹھے بیٹھو مرد جا ارے کچھ کسانوں کو کچھ دیا ہے تم نے دو چار کسانوں کو ٹریکٹر دے دیتا بڑا آدمی ہے تو سب کسانوں کو بھلا کر رہے ہیں کسانوں کو ٹریکٹر دیئے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی فصلیں جلا دو کھانگے ٹکیٹ کو کھانگے بسنا جرا کے ٹکیٹ کے تو رجگار ہیں بہتے بیٹھے بیٹھے ٹکیٹ تو اپنا رجگار کر رہا ہے بیب سائے چلا رہا ہے اور اور کسانوں کو کھیتی کھیتی ہے کسان تو کھیتی کر رہا ہے موڈی کے گھنگا رہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 26 تاریخ کو ہمارے جھنڈے کا اپمان کیا تھا اب ان لوگوں کی جب گرفتاری ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ گاؤں میں ہمیں پکڑنے کے لیے آئیں گے تو ہم پولیس والوں کو ہی پکڑ لیں گے اور جانے نہیں دیں گے واپس بیٹھ تو کم بکھتے ہیں جب بھج کے آئے جب کی ناکھوڑوں نے جب بھاگ بھاگ کے آئے جب روبت آئے بیبیات آئے یہاں پاکستان سے پاکستان کی زندہ بات کر رہا ہے ہندوستان کی مرضہ بات جب بھی آئے ہمیں خبریں ہمیں آنکھوں سے دیکھیں ہم نے اپنے آنکھوں سے روتے بیبیات دیکھیں گام کبھارے انہیں ناز اکھٹا کر کے دیتے تھے ہمارے ڈاللان کو دو بڑا بھی ساتھ دیتے ہم چھوٹے چھوٹے اور انہیں آناز دیا جاتا تھا اور یہی آندولن میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خانے یعنی پاکستان کا جو بردان منتری ہے وہ اچھا ہے اور پی ام نیندو موڈی اچھے نہیں ہے اچھا تو ہوں چلے جا بے میٹھے مارے کیوں آئے بھاگ کے وہاں سے وہاں سے جب بھاگ کے آئے تو ہمارے ہندوستان نہیں سرمد دائی کم اور چلے جاتے ہیں یہاں آئے کہ بہت ایک دفع اور ایک اور دیکھا تھا میں نے ٹی بی میں ہی کہ ہندوستان کی مردہ باد ہندوستان مردہ باد ہندوستان مردہ باد جب ماں باپ کے سامنے اتاری انہیں ہم نے سب دیکھو ہے سب سناتے ہیں یہ لوگ اور جس کے گھر میں گھسکتے ہیں باتا جی جب اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے ہیں پاکستان کو اچھا بتاتے ہیں ہندوستان مردہ باد کہتے ہیں تو راکش ٹک ہے تم جو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم بھارت میں ہی رہتے ہیں بھارت کے لئے کچھ مدبول بھارت کے دوسمن ہیں دوسمن ہیں بھارت کے دوسمن ہیں بھارت کے دوسرے دروہ کرنے چاہتے ہیں موڈی سرکار اچھی سرکار چلا رہی ہے تو جن کے آگ لگ رہی ہے کیوں کہ انہیں تو لوٹو ان سب سرکار ہم نے دیش کو لوٹا تھا بیٹا اور یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پھر لوٹیں ہم پھر بن جائیں اچھے بنتے ہیں لوگوں کے نظر لے کر سب لوگ جان گئے اب 21 سال کی لڑکی دشا روی جی سے گرفتار کیا گیا ہے جو بھارت کو بدنام کرنا اور بھارت میں آگ لگانا چاہتی تھی اب یہ راحل گاندی اور ان کی بہن کہتے ہیں کہ وہ 21 سال کی لڑکی ہے راہل گاندی تو ایسی راہل گاندی تو بیٹا اور جو جاتا ہے بھاگتا ہے ایسی ایسی اوٹ یہ جو ہیں میٹے بیٹھیں دھنے پہ ان کا انہیں وہ ہوتی منورنجن ہوتا رہے جو ہمارے دیش کا بھرا چاہتے ہیں انہیں بھاگتا ہے سرکار کبھی نہ ماپ کریں نہ آنے دے دیش میں پولیس جب انہیں گرفتار کرلیتی ہے تو راہل گاندی کہتے ہیں کہ وہ صرف 21 سال کی لڑکی ہے وہ 21 سال کی لڑکی ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس کا 21 سال کی لڑکی سے پولیس واالے ڈل گئے 21 سال سے سرکار ڈل گئی اس کی سال کی اچھا ہے اس کی سال کی 21 سال کی پانچ سال کی ہوئے جو ہمارے دیش سے دروہ کر رہے ہیں وہ دیش دروہی ہے دیش دروہی ہے راہل گاندی بچانا چاہتے ہیں اس لڑکی کو دیس دروہی ہے خود دیس دروہی ان کو بچانا چاہتا ہے جو ہمارے دیس کی بڑنا نہیں کرتا ہے ہمارے دیس کا برا چاہتا ہے کچھ راہل بچانا چاہتا ہے ہمیں ساتھ ہے کانگریس پالٹی کانگریس پالٹی راہل کے باپ دادے سب دیس دروہی ہے سنی راہل کا آج کو ہے یہ کہتے ہیں یہ کانون آیا ہے وہ غلط ہے اور اس لڑکی دنیا چاہتی ہے کسان سب کہتے ہیں یہی کانون رہے کسان جو ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ کانون بہت اچھا ہے کب موڈی جی ہٹنا نہ دیں اس کانون کو اور راکش ٹکیٹ یہ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو اٹھا دیں گے ستہ سے موڈ بچ جو ہی موڈی جی کس سے رہکم مخت ہو وہ راکش ٹکیٹ موڈی جی کس سے رہے چار موڈی بھلے آدمی ہیں انہیں دنیا بھلا کہتے ہیں اور ٹکیٹ کے اوپر سب تھوک رہا ہے اور راکش ٹکیٹ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو روڑوں پر بیٹھے رہے ہیں موڈی جی تے ہیں کہ موڈی کو کوئی بھوٹ نہ دیں ہم تو بھگوان سے پھر کرتے ہیں موڈی جیتے ہیں اور ہمیسہ جیتے ہیں اور پھر ہم نہ پوری پوری جتنے پر کسانیں سب ہی بھگوان سے دعا لگاتے ہیں کہ موڈی جی جیتے ہیں اور ٹکیت کے اوپر راہول کے اوپر سب لانت دے رہا ہیں سب پھوک رہا ہیں ان کے اوپر اگر وہ دیکھے گا نا تو مر جائے گا ڈوب کے جب کسانوں میں جا کے دیکھے گا کچھ ہے کتن برا کہہ رہا ہے ٹکیت کو ٹکیت تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسان کھڑے ہیں میرے ساتھ ہمارے کسانوں کا نام لے کے بیٹھا ہے کہ کسانوں سے کوئی کچھ کہے گا نہیں اور کوئی سرکار ہوتی لال کلاب چلتی لیکن موڈی جو ہیں کسانوں کے کسانوں کا حد چاہتے ہیں کسانوں پر پیار کرتے ہیں بیٹا تو کسانوں کے بجے سے انسا نہیں کہا کچھ اسی وقت مر جاتے جی سب پھر کہاں سے بیٹھتے ہیں ملائم سنگھ نے کیا کیا تھا کہ نہتہ نہتہ کار تھے باکے رام بندر پہ گھولی چلوائی 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 چلو مرے تو جو نا مرے نہ کرو تکواتا کا مرگا ہو تو ٹھیکی ایسا ہوئے گا ہونا تب سنی تب کام برگا ہے چک لے ہمارے جو اسٹر ہیں ہمارے جو بھگوان ہیں ہم تو یہ چی بات ہی خوشی ہم موڈی سب کو مانتے ہیں ہندوٹ کو مانتے ہیں اور سب ہی کو مانتے ہیں موڈی لیکن یہ تو میٹے بھگوان کا نام بھی نہیں لیا جان کبھی رام بندر پہ رام ان کے نائے جو کون ہیں تو جو دیش دروہی ہیں دیش دروہی ان کا نام دیش دروہن میں لکھا جائے گا آگے چلو اتحاس میں دانی بات ماتا جی